ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا فراشہ وهو ينوی ان یقوما يصلی من اللیل فغلبت عینا حتی اصبح کتب له ما نوى وکان نومه صدقتا علیہ من ربی رواہ النسائی وابن ماجہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر آئے یعنی رات میں سونے کے لیے پہنچے وہو ينوی اور وہ نیت کر رہا ہو اس کی نیت یہ ہو ان یقوم کہ وہ رات میں قیام کرے گا کھڑا ہوگا اٹھے گا یصلی من اللیل رات میں نماز پڑھے گا اس کی نیت ہو سوتے وقت فغلبت عینا لیکن اس کی آنکھوں پر نید غالب ہو گئی وہ سو گیا یہاں تک کی صبح ہو گئی فجر کا وقت ہو گیا نماز تحجد کی اسے نہیں ہو سکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں کتبہ لہو مانہوہ جو اس نے نیت کی اس کے نیزان میں لکھ دیا گیا اس کے کھاتے میں لکھ دیا گیا اور آگے فرما رہے ہیں ایک چیز یہ کہ تحجد کا پورا پورا ثواب اس کو ملا اور آگے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نوازش ہے وہ سنیے اور یہ جو اس ہو گیا وہ اٹھا نہیں تو یہ نیت اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے ایک رحمت ہے اتنا بڑا ثواب تحجد کا ثواب بہت بڑا ہے اور تحجد گزار اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انشاءاللہ مومن کا جو کردار ہے تحجد کے سنسلے میں وہ آگے گفتگو میں آئے گا یہاں زمناً یہ بات آگئی کہ تحجد کی نیت بندے نے کی بستر پر جاتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ وہ تحجد کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا رات کے آخری پہر لیکن سو گیا انسان ہے نید اس پر غالب آگئی اٹھ نہیں سکا تو اللہ رب العزت چونکہ اس کی نیت خالص تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدق نیت کے ساتھ اس نے عظم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا چاہے اس نے تحجد پڑھی ہو نہ پڑھی سو گیا تحجد اس کے حق میں لکھ دی گئی اور یہ جو سویا تھا اس پر ناراضگی نہیں ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ اس کے لیے رحمت اور اس کے لیے برکت ہے اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اخلاص کتنی غیر معمولی چیز ہے صدق نیت اور نیت کی درستگی کتنی غیر معمولی چیز ہے مومن کو ہمیشہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو چاک و چوبند رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے لیے اپنی ساری عبادت اور عامال کو خالص کرنا چاہیے